محلہ خواجہ نگری کسرول مرادباد میں مرہوم حاجی شبیر حسین آبدی کے صاحبزادے عاشق اہل بیت حاجی محمد علی آبدی کے مکان پر ہر سال کی طرح اس سال بھی ماہ محرم الحرام میں مجلس خمسہ کا احتمام کیا گیا ہے حاجی شبیر حسین آبدی مرہوم کے صاحبزادے حاجی محمد علی آبدی نے بتایا کہ پانچ روزہ مجلس کا آغاز پندھرہ محرم یعنی پندھرہ ستمبر کو ہوگا اور یہ سلسلہ انیس محرم تک جاری رہے گا اس سال مجلس خمسہ کو مشہور ذاکر اہل بیت حضرت مولانا سید نامدار ابباس رزوی خطاب فرمائیں گے مجلس انشاءاللہ روزانہ رات کو ٹھیک ساڑھے آٹھ بجے شروع ہوگی اس بارے میں تفصیل سے جانکاری دیتے ہوئے حاجی محمد علی آبدی کے ہم مجلس و ہم سایہ اور شہر کے مشہور و معروف معالج ڈاکٹر عارف رضا نے بتایا کہ مجلس خمسہ مکمل ہونے کے بعد بیس محرم کو آٹھ بجے شب زنانہ مجلس بھی ہوگی جس میں صرف خواتین ہی شرکت کر سکیں گی ڈاکٹر عارف رضا نے بتایا میں بتانا چاہوں گا کہ یہ ہر سال کی طرح سے اس سال بھی خمسہ مجلس سے شروع ہونے جاری ہیں جو کہ کل اتوار کرو سے شروع ہیں پندرہ تاریخ سے اور انیس تاریخ تک یہ خمسہ چلے گا جسے مولانا نامدار عباس صاحب دہلی سے تشریف لائیں گے اور اس کو خطاب فرمائیں گے اور بیس تاریخ کو زنانی مجلس آنلی لیڈیس مجلس ہوتی ہے اسی وقت کے اندر جس وقت میں یہ خمسہ ہوتا ہے پانچ مجلس کے بعد چھٹی مجلس زنانی ہوتی ہے کیا اپیل کرنا چاہیں گے اس موقع پر مولانا چاہوں گا اہل مسلمہ سے کہ زیادہ سے زیادہ اس مجلس میں شرکت حاصل کر کے سوابدارن حاصل کریں اور جو ہے وہ ہر سال کی طرح سے جیسے یہ خمسہ چلا آرہا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کامیہ بنایا جائے اس موقع پر حاجی محمد علی آبدی اور ان کے بڑے بھائی محمد احمد آبدی اور دیگر برادران سید محمد عالم آبدی سید آصف علی آبدی اور سید قاسم علی آبدی نے بھی مومنین سے مجلس خمسہ میں شرکت کی اپیل کی اس دوران سید توہا ابباس نقوی سید شبیل حسن نقوی اور محمد شکیل وغیرہ بھی موجود رہے